اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں نسار ایدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور مور آج آپ سیکھیں گے میکرو سوفٹ ایکسل میں ایک شاندار فارمولا ایک شاندار فنکشن آئیے دیکھتے ہیں سکرین پر دوستو آپ سیکھ رہے ہیں میکرو سوفٹ ایکسل اور میکرو سوفٹ ایکسل میں مختلف فارمولے مختلف فنکشن اور مختلف میتھڈ آپ سیکھ چکے ہیں آج ایک چھوٹا سا فنکشن لیکن یوٹفل فنکشن آپ سیکھنے جا رہے ہیں آج جو فنکشن آپ سیکھیں گے اس کا نام ہے اس ٹیک اس ٹیک کا جو فنکشن ہے وہ کس طریقے سے ہم یوز کا سکتے ہیں پریکٹیکلی ہمارے کاموں میں کس طریقے سے آتا ہے یہ دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں نے سکرین پر دو کالمز میں امپلائی نمبر اور نام لکھے ہوئے ہیں عموماً مختلف قسم کی کمپنیوں میں اس طریقے کا ڈیٹا جو ہے اس طرح سے ملتا جلتا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے جس میں آپ مختلف فنکشن اور مختلف فارمٹ سپلائی کرتے ہیں تو اس ٹیک کی کمانڈ کو جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں وہ اس ٹیک پر یوز کرنے جا رہے ہیں یعنی ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک نمیریکل حروف ہوتے ہیں نمیریکل لیٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ یہ امپلائی نمبر میں نے ٹائپ کی ہوئے ہیں یہ کاؤنٹنگ میں گنتی میں لکھے ہوئے ہیں یعنی 10640 سے آگے سیکونس چلی ہوئی ہے اسی طریقے سے دوسرا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ نام ہے یعنی یہ جو الفابیٹ جیسے ہم کہتے ہیں الفابیٹک جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے تو یہ اس ٹیکس کی کمانڈ یہ کرتی ہے کہ ہمارا جو الفابیٹ کا ڈیٹا ہے وہ چیک کرتی ہے کہ ہمارے کالوم میں یہ جو ٹیکس ہے یہ موجود ہے کہ نہیں ہے اب امپلائی نمبر تو ظاہر ہے نمیریکل آ گیا اور نام جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آنے میں ٹیکس نظر آ رہا ہے لیکن اس کو جو ہے ہم اپلائی کر کے دیکھیں گے یعنی اس جو فارمولے سے چیک کر کے دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ نمیریک اور یہ ٹیکس ہے تو یہ کس طریقے سے ہم چیک کریں گے کہ اس ٹیکس کی کمانڈ اپلائی کریں گے اس ایکل ٹو اس ٹیکس لکھا بریکٹ سٹارڈ کیا اور پھر جا کے امپلائی نمبر پر کلک کر کے بریکٹ کلوز کر دیا جب بریکٹ کلوز کیا تو سسٹم ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں یہ فالس ہے یعنی یہ جو ڈیٹا ہے آپ کا یہ ٹیکس نہیں ہو سکتا یہ ڈیفنیٹلی نمیریک یا کسی اور فارمنٹ میں موجود ہے اگر ٹیکس ہوتا تو یہ فالس کا لفظ جو ہے وہ نہ آتا اسی طریقے سے ہم جو ہے اس ٹیکس کی کمانڈ نام پر اپلائی کرتے ہیں نم پر اپلائی کر کے اس کے بعد بریکٹ کلوز کرتے ہیں تو سسٹم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ الفہ بیٹ جو ہے وہ ٹیکس کی شکل میں موجود ہے تو یہ ٹرو اور فالس میں آپ کو ریٹرن کر رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ جی یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ فالس ہے یا ٹرو ہے آویلیبل ہے یا نہ آویلیبل ہے تو اس کو جو ہے ہم پریکٹیکلی کہاں اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک پیڈیو میں فنکشن بتایا تھا لوک اپ کا یعنی وی لوک اپ کا جو فنکشن ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وی لوک اپ کے ساتھ جو ہے ہم اف کا فنکشن استعمال کریں گے سب سے پہلے میں اف کا فنکشن استعمال کرتا ہوں یعنی اف اگر یہ جو ویلیو ہے پہلے اس کے ساتھ یعنی اس ٹیکس کی کمانڈ یوز کر لیں گے یعنی پھر یہ چیک کریں گے کہ اگر یہ اس ٹیکس جو ہے یہاں موجود ہو ٹیکس جو ہے ٹرو ہو اب میں یہاں استعمال کرنے جا رہا ہوں یہ فنکشن کہ یہ سسٹم آپ چیک کر رہا ہے کہ اگر اس کالم میں یعنی بی ٹو جو کالم ہے اس میں اسے ٹیکس مل گیا ٹیکس فاؤنڈ ہے تو وہ کیا کرے کہ آپ کا جو ڈبل کومہ میں یس بتا دے ہمیں اثر وائز وہ بتائے کہ نو موجود نہیں ہے یا ناٹ اویلیبل کہہ دے اب جب میں اسے کلوز کرتا ہوں یعنی بریکٹ کلوز کر کے اس فارمولے کو اس فنکشن کو کلوز کرتا ہوں تو سسٹم میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یس یہاں جو ٹیکس ہے بی ٹو میں وہ ڈیٹا ہی ہے یعنی اس ٹیکس کی کمانڈ جو ہے اسے ویریفائی کر رہی ہے یہ ٹرو کر رہی ہے اب یہ ٹرو کرانے کا مقصد کیا ہے یہ چیک میں نے کیا کہ یہاں اگر ڈیٹا اویلیبل ہے تو پھر ہمیں اصل نمبر جو ہے وہ فائنڈ کر کے دکھائے لوک اپ کر کے دکھائے اب جیسے میں یہاں جو ہے وہ یہی نمبر ٹائپ کرتا ہوں ون زیرو سیکس ڈبل فور زیرو لوک اپ کرانے کے لیے یعنی وی لوک اپ کا فارمولہ لگانے کے لیے اب کچھ لوگوں کو دو یا تین فارمولے جب اکٹھے لگانے جاتے ہیں تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی اس لیے میں نے دو فارمولے سیپریٹ کر کے دکھائے ہیں یعنی اف اور اس ٹیکس کا فارمولہ علاہدہ کر کے سیپریٹ کر کے لکھا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں جو ہے وہ پہلے سمپل وی لوک اپ کا فارمولہ لگا لیتے ہیں وی لوک اپ سے سائج کر لیتے ہیں یعنی وی لوک اپ اس نمبر سے سائج کرے اور اس ڈیٹا میں سے سائج کرے یہ وی لوک اپ کی جو ویڈیوز ہیں آر ای ڈی آب ایک پوری سیریز جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں تو اس سے آپ کو ذہن نشین تو وی لوک اپ ہو گیا ہوگا کہ وی لوک اپ کا فارمولہ کے اس طریقے سے لگایا جاتا ہے تو میں نے یہاں وی لوگ اپ کا فارمولہ لگایا کیسے کہ یہاں جو نمبر میں نے ٹائپ کیا تھا اس سے لوگ اپ کرایا اب جب اس سے لوگ اپ کرایا تو اس کے ساتھ میں مجھ کرنا چاہتا ہوں اس فارمولے کو لوگ اپ کو تو میں نے کیا کرنا ہے سمپل یہاں جو میں نے یس ٹائپ کیا ہوا ہے اس کی جگہ میں جا کے جو ہے وہ یہ پورا فارمولہ کاپی کروں گا سیم فارمولہ کاپی کر کے سیم فارمولہ کاپی کر کے اب جہاں میں نے یس لکھا ہے ڈبل کومہ کے اندر وہ ہٹا کر میں وہاں لک اپ کا فارمولا لگا دوں گا یعنی اب بات کیا بن رہی ہے کہ اگر اسے بی ٹو میں ڈیٹا مل گیا ٹیکس مل گیا تو کیا لک اپ کرے وی لک اپ کرے اور امپلائی نمبر کے اگنس میں جو ہم نے ٹائپ کیا ہوا ہے وہ لک اپ کر دیں ادر وائز ناٹ اویلیبل کا جو ٹیکس ہے وہ دکھا دے اور ہمیں شوہ کرائے کہ جی وہ اویلیبل نہیں ہے تو جب ہم نے انٹر کیا اب اسے ہم اٹھا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ تین فنکشن تین فارمولے اکٹھے ہو کر اسے لک اپ کر رہے ہیں اس ٹیکس کو پہلے اس نے چیک کیا اور پھر لک اپ کا فارمولا کام کر رہا ہے کس طریقے سے کام کر رہا ہے اب جیسے کہ میں یہاں اگر اس ٹیکس کو اٹھا دیتا ہوں تو کیا ہوگا کہ وہاں فالس نہیں آئے گا بلکہ not اویلیبل کا میسج آئے گا کہ وہاں جو ڈیٹا ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے لیکن اگر وہاں جو ہے میں نام لکھ دیتا ہوں اور پھر جو ہے یہی فنکشن یہ فارمولا اپلائے کرتا ہوں تو سسٹم آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا چیک کر کے اور اس کو جو ہے وہ سائچ کرے گا اب اس کی جگہ اگر میں نمیرک نمبر بھی ٹائپ کر دیتا ہوں تب بھی وہ not اویلیبل دکھائے گا کیونکہ اسے وہاں ڈیٹا نہیں ملا نمیرک تو ہے لیکن ٹیکسٹ کا ڈیٹا نہیں ہے اس لئے اس نے اسے فائنڈ نہیں کیا اور فائنڈ نہیں کیا تو پھر اس کے اپلائی نمبر کے اگنس میں اس کا نام جو اصل نام ہے وہ سائچ نہیں کیا تو اس طرح سے ہم اس ٹیکسٹ کی کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور مختلف جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے یہ اس ٹیکسٹ کا فنکشن جو ہے وہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر لیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ